بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں ہمارا آج کا عنوان ہے فیل فائل مفہول تو آج کے سبت میں آپ سیکھیں گے فیل کیا ہوتا ہے فائل کسے کہتے ہیں اور مفہول کیا ہوتا ہے آپ کی کتاب صفحہ نمبر 51 اکامن پہ یہ لکھا ہوا ہے قوائد فیل فائل مفہول اپنے کتاب کھلنی ہے اور یہ پڑھنا ہے ہر جملے میں پہلے کام کرنے والا پھر جس پر کام کیا جائے اور آخر میں کام کا ذکر آتا ہے جملے میں الفاظ کی ترتیب دیکھئے دیکھئے جملے میں الفاظ کی ترتیب دیکھئے ساجد نے گیند اچھا لی اس میں ساجد جو ہے وہ کام کرنے والا ہے کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں گیند وہ ہے جس پر کام کیا گیا ہے تو لکھا ہوا ہے گیند جس پر کام کیا جائے وہ مفہول کہلاتا ہے اچھا لی وہ کام جو کیا جائے وہ فیل کہلاتا ہے تو یہ ہے فیل فائل اور مفہول فیل کام کو کہتے ہیں فائل کام کرنے والی کو کہتے ہیں اور مفہول جس پر کام جس چیز پر کام کیا جائے آگے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں کسی بھی کام کو فیل کہتے ہیں مثلا پڑھنا دوڑنا پکانا سونا جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو جب آپ دوڑ رہے ہوتے ہو تو آپ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو آپ کی امی جب کھانا پکا رہی ہوتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہے تو یہ جو بھی کام ہو کام کو ہم قوائد میں فیل کہتے ہیں فائل کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں مثلا احمد نے پتانگ اڑائی ظاہر ہے کام کوئی نہ کوئی شخص تو کرتا ہے تو احمد نے پتانگ اڑائی تو اس جملے میں احمد جو ہے وہ کام کرنے والا ہے تو اس لیے احمد فائل ہوگا مفہول جس پر کام ہو رہا ہو مثلا احمد نے پتانگ اڑائی تو احمد نے کیا کام کیا احمد نے پتانگ بڑھائی اس جملے میں پتانگ پر کام ہو رہا ہے اس لیے پتانگ مفہول ہوگی تو اس طرح آپ کو واضح ہو گیا کہ فیل کیا ہوتا ہے فائل کیا ہوتا ہے مفہول کس سے کہتے ہیں یہ دیکھیں جب بچہ کتاب پڑھ رہا ہے تو اب آپ خود اندازہ لگائیں بچہ کتاب پڑھ رہا ہے تو بچہ کیا ہوگا کتاب کیا ہوگا اور پڑھ کیا ہو رہا ہے فوراں آپ کے ذہن میں آگا لڑکا کام تو یہ پڑھ رہا ہے پڑھ رہاں فیل ہے کون پڑھ رہا ہے لڑکا پڑھ رہا ہے تو لڑکا فائل ہے ٹھیک ہے اور چیز کیا ہے کتاب ہے تو وہ مفہول ہوگی شاب باش اب دیکھتے ہیں لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے لڑکا فائل کتاب مفہول پڑھ رہاں فیل اگلی مثال دیکھتے ہیں استاد سبق پڑھا رہا ہے استاد سبق پڑھا رہے ہیں استاد فائل سبق مفہول پڑھا رہے فیل آپ نے سب سے پہلے انڈیکس لکھنی ہے انڈیکس میں لکھنا ہے فیل فائل مفہول اس کے بعد آپ نے کاپی پہ یہ تین جملے لکھنے ہیں پہلے جماعت کا کام لکھنا ہے آج کی تاریخ لکھنی ہے اور پھر لکھنا دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھ کر فیل فائل مفہول کو الگ لگ کریں بابا نے دروازہ کھولا جملہ لکھنے کے بعد آخر میں ختمہ لگانا ہے نمبر دو زارہ نے بریانی کھائی نمبر تین مولمہ نے سبق پڑھا آپ نے تین کولم بنانے ہیں کلر پینسل لینی ہیں اور رولر سے لائن لگانی ہیں ایک کولم میں لکھنا فیل دوسرے میں فائل تیسرے میں مفہول کوشش کریں تین مختلف کلر لے لیں ٹھیک ہے فیل کے کولم میں آپ نے تینوں الفاظ لکھنے ہیں کھولا کھائی پڑھایا اور فائل کے کولم میں آپ لکھیں گے بابا زارہ مولمہ مفہول کے کولم میں آپ لکھیں گے دروازہ بریانی اور سبق یہ جماعت کا کام تھا اور یہ آپ نے کلاس میں کیا ہے آپ آپ کا گھر کا کام ہیں گھر کا کام یہ ہے صفحہ نمبر 51 کھولیں گے الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملے بنائیں گے یہ تین جملے ہیں ان کی ترتیب درست کرنی ہے اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے جملوں کی ترتیب درست کی ہے کہ نہیں یہ اس طرح جملوں کی ترتیب درست کرنی ہے اور چیک کرنا اور آخر میں دیکھنا ہے کہ اپنے ختمہ لگایا ہے اچھی اچھی لکھائی میں کام کرنا ہے ٹھیک ہے خوبصورت کام کرنا ہے اللہ حافظ